اسلام علیکم نوول کلیشن کے پلیٹ فرم پر میری کہانی کے لسنرز اور ڈریڈرز آپ سب کیسے ہیں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پور امید ہوں کہ آپ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ ہیں سنگل دنیا کے جس کونے میں جہاں کہیں بھی آباد ہوں گے آپ لوگ خوش ہوں گے شاد ہوں گے آباد ہوں گے آج ہم نوول کلیشن کے پلیٹ فرم پر سننے کے لیے جا رہے ہیں پتھروں کی پلکوں پر آئیے شروع کرتے ہیں پورے دو دن ہو گئے تھے اسے قطعی اجنبی جگہ پر قید ہوئے پچھلے دو روز میں شاہزر آفندی نے انسانیت کی تمام اخلاقی قدروں کا گلہ گھونٹے ہوئے اس سے مکمل بے پروائی برتی تھی اپنی دو روز پہلے کی آخری وارننگ کے بعد اس نے پلٹ کر اس کے زندہ یا مردہ ہونے کی خبر لینا بھی گوارہ نہیں کیا تھا بریرہ کا دل کسی سوکھے پتھے کی مانت کاف رہا تھا بار بار اپنے بابا سید کمال الرحمان یزدانی اور بھائی زاور علی حسن کی چہرے یاد کر کے اس کی اندر جیسے کوئی چیز کٹ رہی تھی وہ جانتی تھی کہ یزدانی پیلس میں اس کی یوں اچانک گمشدگی کو اس کی ستیلی مانے کی سرنگ میں پیش کیا ہوگا کیسا کیسا کیچڑ نہیں اچھالا گیا ہوگا اس کے کردار پر وہاں موجود دوسرے لوگوں کو تو کانو کان خبر نہیں ہوئی ہوگی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اس کے بابا جو پہلے ہی دل کے مریض تھے ان کا کیا حال ہوا ہوگا کیا کیا وسوسے اور خطشے نہیں آئے ہوں گے ان کے ذہن میں وہ جتنا سوچ رہی تھی اتنے اس کے عصاب شل ہو رہے تھے پیاس کی شدت سے اس کا گلہ سوک گیا تھا پچھلے دو روز سے پانی کا ایک گونٹ بھی اس کے حلق میں نہیں گیا تھا سنسان بیران جگہ پر اپنی تنہائی کا خوف اسے مزید سہما گیا تھا اس وقت شہزار آفندی سے بے تہاشا نفرت کے باوجود وہ اس کی ممہ نائلہ بیگم کی زندگی اور جلد سہتیابی کے لیے دعا کر رہی تھی پر گوٹن کچھے کمرے میں اس وقت اسے وہاں روز مرہ زندگی کی کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی جسے کھا کر وہ اپنے پیٹ کی آگ بجھا لیتی بے بسی کے شدید احساس تھے مغلوب ہو کر اس کی آنکھیں آنسوں سے بھار آئی تھی ابھی نہ جانے اور کب تک اسی قید خانے میں مقید رہنا تھا صبح سے پھر رات ہونے کو آئی تھی اسی اب بے حد نکاہت محسوس ہو رہی تھی آئین اسی لمحے کمرے کا دروازہ دھر سے کھلا تھا بریدہ سمٹ کر مزید خود میں سمٹ گئی تھی کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے لائٹ ہون کی تھی بے حد بکھرے ہوئے سراپا کے ساتھ اس وقت وہ خود بھی بکھرا ہوا دکھائی دی رہا تھا شدید گریہ سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اس وقت اس کے چہرے پر عجیب سی وحشتناک سنجید بھی چلتی اس کی اندر کے خراب طوفانی موسموں کا پتہ دے رہی تھی گداز لبوں پر جمی خاموشی یوں لگ رہی تھی جیسے طوفان گزرنے کے بعد اجڑی ہوئی بستیوں میں دیکھنے کو ملتی ہے سرخ سرخ جلتی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ وہ زیادہ دیر تک اس کی طرف دیکھ نہیں پائی تھی تب ہی وہ جینز کی پاکٹس میں دونوں ہاتھ اور گسائے مصطرف صدائی طرف بنی ہوئی کھڑکی کی طرف چلا آیا تھا بہت سے پل خاموشی کی نظر ہوئے تھے اس دوران نہ تو بریرہ نے اپنے ہونٹوں کو جنبش دینے کی جسارت کی نہ ہی اس نے زبان سے حرف نکالا خاصی دیر کے بعد وہ ہمت کر کے اس سے مخاطب ہوئی تھی شاہ سرخ خدا کے واسے مجھ پر رہم کرو میرا دم گھوٹ رہا ہے یہاں پلیز مجھے جانے دو اسے اس کی مسلسل خاموشی سے خوف آ رہا تھا تب ہی گھڑ گھڑ آئی تو وہ بپر کر رہ گیا بکواس بند کرو وہ چلا آیا تھا بریرہ سہم کر دو قدم پیچھے ہٹ گئی مات یہ تسوے بھا کر دکھاؤ مجھے اب کوئی اثر نہیں ہونے والا مجھ پر مر گیا ہے میرے اندر کا شریف انسان اب جو شخص تمہارے سامنے کھڑا ہے وہ صرف پتھر ہے گونگا بہرہ پتھر اب اس پتھر سے جتنا سیر ٹکراؤگی اتنا ہی تمہارا نقصان ہوگا شدت گریہ سے سرخ آنکھیں اس بات کی گواہ تھی کہ وہ رویا تھا بریرہ کے اندر بہت سے وسوسے سیر اٹھانے لگے مگر میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا مجھے کس چیز کی سزا دے رہے ہو تم پھر صدخائی دیتے ہوئے اس کی آواز بھیگی تھی جواب میں وہ پھر سلگ اٹھا میری ماں نے بھی تمہارے بھائی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا اس کے باوجود وہ اسبتال میں چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر زندگی اور موت کی جنگ لڑتی بلاخر موت کی باہوں میں جھول گئی دوسروں کے گھروں میں خوشیوں کے چراغ بجا کر تم لوگ اپنے گھر میں اجالہ کیسے کر سکتے ہو اس کا اندر جل رہا تھا بریرہ چاہنے کے باوجود اسے کچھ نہیں کہہ سکی تھی قصور پوچھتی ہو نا تم اپنا تو سنو تمہارا قصور یہ ہے کہ تم ساحل کی بہن ہو اس زاور علی حسن کی جو میری بہن کو آئین اس کے نکاح کے روز بیوٹی پالر سے بکا کر لے گیا اسی کتے کی وجہ سے میری ماں کی جان چلی گئی قطیقوں سوار انداز میں اس کے بال لوجتے ہوئے وہ آخر میں جیسے ٹوٹ گیا تھا اب تم دیکھنا بریرہ رحمان میں تمہارے اس زلیل بھائی کے ساتھ کیا کرتا ہوں میرے ساتھ جو ہوا سو ہوا اب اس کی عزت کے ساتھ میں جو کروں گا اس کا تماشا پورا شہر دیکھے گا اس کی صرف آنکھوں میں ہی نہیں لہجے میں بھی شولے لپک رہے تھے تب ہی وہ گرگرائی تھی خدا کا واسطہ ہے شازر آپندی میرا گلہ گھونٹ دو اور جا کر میرے بھائی سے کہہ دو کہ تم نے ان سے اپنا انتقام لے لیا ہے مگر پلیس میرے دامن پہ کوئی داغ مت لگانا پلیس اس کے تیور دیکھ کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیئے تھے مگر اس پر اس کی التجا کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا مکمل کہر کی علامت بنا وہ اس سے کہہ رہا تھا اتنی سستی موت نہیں دوں گا تمہیں ابھی تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنا ہے اس آگ کو بجانا ہے جو تمہارے بھائی نے میرے اندر بھڑکائی ہے اس کے سلکی بال بے دردی سے اپنی مٹھی میں جھکڑتے ہوئے اس نے زوردار جھٹکا دیا تو بریرہ کی چیخ نکل گئی چلو شاباش فیلحال یہ کلم پکڑو اور اپنے باپ کے نام خط لکھو اس وقت غصے کی حالت میں جلتا وہ انسانیت سے بے بہرہ ہو رہا تھا بریرہ خود کو اس کی قید میں قطعی بے بس محسوس کر رہی تھی یزدانی پیلس میں نائلہ بیگم کی رہلت کے بعد گویا بنچال آ گیا تھا سائلہ بیگم کے کوسنے اور بد دعائیں ہما وقت ساحل اور بریرہ کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھتی تھی وقت رخصت بریرہ سے ملتے ہوئے جو الفاظ اس نے سائلہ بیگم سے نفرت اور بیزاری کے اظہار کے طور پر ادا کیے تھے وہ انہی الفاظ کو اس کی دھمکی مان کر اسے شافیہ کا کٹنے پر قرار دے رہی تھی اس سے قبر وہ شافیہ میں اس کی دلچسپی سے بھی قطعی بے خبر نہیں تھی لہٰذا نائلہ بیگم کی رہلت کے بعد انہوں نے مسلسل سب کی نگاہ سے ساخل اور بریرہ کو گرانے کا کام جاری رکھا تھا شافیہ کے ساتھ ہی بریرہ کی اچانک گمشدگی نے ان کے بیان کو خاصی تقویت دی تھی سائلہ بیگم کو یقین تھا کہ زابر ہی شافیہ اور بریرہ کو لے کر اچانک کہیں رو خوش ہو گیا تھا کمال صاحب تو پہلے ہی بستر سے لگے تھے اب تو ان کی حالت مزید خراب ہو گئی تھی انہیں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے بچے ان کے ساتھ یوں بڑھاپے میں رسوائی کا کھیل کھیلیں گے ساحل، اسنان اور بریرہ بھی زابر اور انوشیہ سے مزید بدگمان ہو گئے تھے زابر علی حسن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے اس کا سیل فون بھی مسلسل اوف مل رہا تھا جس کی وجہ سے اس پر لگا الزام مزید پکا ہو گیا ساحل یزدانی کے لیے یہ تمام صورتحال بے خط پریشان کون تھی لہٰذا آج کل زیادہ وقت گھر پر ہی گزر رہا تھا نزتارہ بیگم ذاتی رنجش کے باوجود دو تین بار یزدانی پیلس آ کر سائلہ بیگم سے ان کی بہن کی وفات پر اظہاریں افسوس کر چکی تھی مگر سائلہ بیگم نے ان سے سیدھے مباد کرنا بھی گوارہ نہیں کیا زابر حسن کے بارے میں باقی سب لوگوں کی مانند وہ خود بھی لا علم تھی اس وقت یزدانی پیلس میں پھر نائلہ بیگم کے لیے قرآن خانی ہو رہی تھی کمال صاحب کی طبیعت بڑی مشکل سے سم لی تھی اس وقت وہ بھی سب کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھے سید جمال صاحب کے ساتھ گفتو شنید کر رہے تھے جب اچانک ڈور بیل بھج اٹھی تھی ساحل اسنان اور شاہصر تینوں ہی گھر پر تھے اس وقت کسی اور کے اٹھنے سے پہلے ہی شاہصر نے خود اٹھ کر گیٹ کھولا اور اگلے دو تین منٹ کے بعد ایک خاکی رنگ کالی پاپا ہاتھ میں لیے سائلہ بیگم کے پاس چلا آیا آنٹی یہ خط کو ینکل کے نام دے کر گیا ہے سائلہ بیگم جنم آنکھوں کے ساتھ سپارہ پڑھنے میں مصروف تھی اچانک چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئیں پھر خط اس کے ہاتھ سے لے کر بریرہ کو تھما دیا دیکھو بریرہ کیا لکھا ہے اس میں ایک نظر کچھ ہی فاصلے پر بیٹھے سید کمال یزدانی صاحب پر ڈالنے کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا تو اس نے بلند آواز میں خاتھ چاک کر کے سب کو سنانا شروع کر دیا لکھا تھا پیارے بابا مجھے معاف کر دیجئے گا میں آپ کی اجازت کے بغیر گھر سے بھاگ رہی ہوں زعور بھائی کو بھی معاف کر دیجئے گا کہ انہوں نے بھی آپ کی اجازت کے بغیر زبردستی شافیہ کو کٹ نیب کر لیا ہے آئندہ ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا خدا حافظ یہ لکھائی بلاکھوں میں پہچان سکتے تھے اس وقت سائلہ بیگم کے سامنے ان کی ہستی پھر زمین بوس ہوئی تھی مجھے بلاکھ ستائے مگر اس شخص کی خاطب میرے دل کے اندھیروں میں دعائیں رکس کرتی ہیں اسے کہنا کہ لوٹ آئے سلکتی شام سے پہلے کسی کی خوشک آنکھوں میں صدائیں رکس کرتی ہیں خدا جانے کشش کیسی ہے اس کے یاد میں یارو میں اس کا ذکر چھیڑوں تو ہمائیں رکس کرتی ہیں ایس پی شجاہ حسن سے چوری وہ ارسلان سے ملنے اپنے گھر سے قریبی پارک میں آئی تھی دل کا حال اس وقت عجیب تھا کتنے دن ہو گئے تھے اس نے وہ چہرہ نہیں دیکھا تھا جسے ایک لمحہ دیکھے بغیر بھی اسے چین نہیں آتا تھا ارسلان نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ اس سے ملنے کے لیے کسی صورت گھر نہ آئے کیونکہ اپنی ممہ سے اس نے امامہ کے سلسلے میں جو جھوٹ بولا تھا وہ ابھی اس جھوٹ کا پردہ چاک کرنا نہیں چاہتا تھا لہٰذا محبت کے معاملے میں سرخ روح ہونے کے لیے اسے یہ قدم بھی اٹھانا پڑا تھا وہ تقریباً آدھا گھنٹہ پارک میں بیٹھی اس کی راہ دیکھتی رہی تھی جب وہ شانے بے نیازی سے بائیک ٹرائیو کرتا وہاں پہنچا تھا امامہ نے دیکھا کہ اس کے چہرے یا جسم پر اس کے حجر کا کوئی اثر نہیں پڑا تھا اس وقت وہ پہلے سے زیادہ فریش دکھائی دیے رہا تھا مکمل بلیک جینز شرٹ میں اس کی وجاہت دیکھنے سے تعلق رہتی تھی امامہ کا دل اسے دیکھ کر مچل اٹھا تھا ہیلو مون کیسی ہو سن کلاسیز اپنے ریشمی گھنے بالوں میں پساتے ہوئے وہ اس کے مقابل آ بیٹھا تھا جب وہ بولی تمہیں کیسی دکھائی دیتی ہوں بہت خوبصورت کہو کیوں ملنا چاہتی تھی مجھ سے وہ ہوا کے رت پہ سوار تھا امامہ کی اداس آنکھوں میں بے ساختہ شکوا امت آیا کیا اب تم سے ملنے کے لیے مجھے وجہ تلاش نہیں پڑے گی نہیں میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا تم بہت بدل کی ہو ارسلان اوہ کام آن یہ بچوں کی طرح فضول سوچنا چھوڑ دو اب وہ جنجھلایا تھا امامہ خاموش رہ گئی بس یہی بتانے کے لیے آئی تھی تم یہاں کچھ دیر بعد قدر برخام انداز میں اس نے پوچھا تو وہ کہے بغیر نہ رہ سکی نہیں مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی تھی ارسلان میں وہاں زیادہ دن نہیں رہ سکتی مجھے اس آزمائش سے بری کر دو میرے لیے تم سے دور رہ کر جینا بہت مشکل ہے مجھے معلوم ہے مگر یہ کام بھی تمہارے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا اور پھر کیا مجھے تمہارے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس بار اس کا لہجہ قدر نرم تھا امامہ بے بسی سے ہونٹ کانٹ کا رہ گئی اچھا یہ بتاؤ فائل کے بارے میں کچھ پتا چلا کہ نہیں اگلے ہی پل اس نے گفتگو کا موضوع بدل دیا تھا جب وہ بولی ابھی تک تو کچھ پتا نہیں چلا ہے وہ اس پی انتہائی چلاک اور گھاگ قسم کا انسان ہے اس کا اعتماد جیتے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے تو اعتماد جیتو نہ یار کب اعتماد جیتو گی اس کا جب وہ مجھے تختہ ادار تک پہنچا دے گا تب اسے پھر غصہ آیا تھا امامہ اس کے پل پل بدلتے روپ کو دیکھتی رہی تھی مجھے لگ رہا ہے تم سے کچھ نہیں ہوگا نہ تم فضول سوچوں سے نکلوگی نہ کچھ کر سکوگی یاد رکھو امامہ اگر تم جلد جلد وہ فائل حاصل نہ کر سکی تو میں ممہ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے یہ ملک چھوڑ کر چلا جاؤں گا پھر تمہارا جو دل چاہے وہ کرنا میں کچھ نہیں کہوں گا اب میں تم سے اسی وقت ملنے آؤں گا جب تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گی اہدہ حافظ قطعی اچنبی انداز میں اپنا مدہ بیان کرنے کے بعد وہ وہاں ٹہرہ نہیں تھا جبکہ امامہ پٹی پٹی حیران نگاہوں سے اس کا یہ انداز بھی دیکھتی رہ گئی تھی وہ بے درد تھا اسے صرف اپنے مطلب سے غرض تھی اس کے باوجود اس کا دل اس کے لیے کیوں تڑپتا مچلتا رہتا تھا اسے کبھی سمجھ نہیں آ سکی تھی اس روز وہ پارک سے گھر واپس آئی تو اس کا دماغ بے حد بوجل تھا صد شکر کہ ایس پی کی بیٹی سکون سے سو رہی تھی وگنہ اس کی شامت لازمی بات تھی شام ڈھل رہی تھی ایس پی شجاہ حسن اپنے چند دوستوں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا بلند آواز سے جانے کی اس مسئلے پر ڈسکس کر رہا تھا وہ سوست روی سے چلتی اپنے روم میں گھوست آئی تھی تھوڑی دیر میں ڈرائنگ روم سے آتی آوازوں کا شور تھما تو شجاہ حسن حلقے سے اس کے کمرے کا دروازہ نو کرتے ہوئے اندر چلا آیا میسا ماما جی جی سر لبھے میں بیٹھ پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے سر پر دوبٹہ جم آیا تھا جب وہ بولا آپ پچھلے دو گھنٹوں سے گھر سے باہر تھی کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ مجھے اطلاع کیے بغیر آپ کہاں گئی تھی اس کے تیور کڑے نہیں ہوتے تھے مگر اس کے باوجود وہ اس سے ڈرتی تھی اس وقت بھی اس کے غیر متوقع سوال پر اس کا دل بہت بری طرح سے دھڑکا تھا مارکٹ تو کی تھی سر سبزی اور گڑیا کا دودھ لانے اچانک جانا پڑ گیا تھا اس لیے آپ کو انفارم نہیں کر سکی سوری فوری طور پر یہی بہانہ اس کے ذہن میں آیا تھا شجاہ گہری نگاہوں سے اسے دیکھ کر رہ گیا اوکے لیکن آئندہ ایسی صورتحال پیش آ جائے تو آپ مجھے اطلاع کر دیجئے گا گھر کا سودا صلف لانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اس کا صرف دل ہی نہیں دھڑک رہا تھا ہاتھ پاؤں بھی سرد پڑ گئے تھے جی بہت بہتر سر کتنا مشکل تھا محبت میں سرخرو ہونا شجاہ حسن واپس پلٹ گیا تھا مگر وہ کافی دیر تک خود کو نورمل نہ کر سکی تھی اگلی صبح انوشہ کی آنکھ کھولی تو اس کا پورا وجود تیز بخار میں جل رہا تھا رات روتے روتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی ابھی ہوش کی دنیا میں واپس آئی تو سر بے حد بھاری محسوس ہو رہا تھا رات اپنے پورے ہوش و حواس میں جو تحریر اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کے نام لکھی تھی اس تحریر کے الفاظ اسے جیتے جی مار دینے کو کافی تھے زندگی پہلے ہی کب مہربان تھی اس پر کہ اس بے حس شخص نے اس سے عزت سے سیر اٹھا کر جینے کا مان بھی چھین لیا تھا اسے نہ صرف اپنے رسوائی پر رونا آ رہا تھا بلکہ وہ اپنے معصوم بھائی کے دامن پر خود کیچڑو چال کر بھی دکھی تھی کتنا بے بس کر دیا تھا اس شخص نے اسے کہ وہ چاہ کر بھی فرار کا کوئی راستہ نہیں نکال پائی تھی وہ رو رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اس نے گھٹنوں سے سیر اٹھایا تو شاہ حضر کو دروازے کے آئین بست میں کھڑے پایا دونوں بازو سینے پر باندے وہ بڑی سنجیدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا بس کرو محترمہ ابھی اور بھی بہت سے ایسے مقام آئیں گے جب آپ کو ان آنسوں کی ضرورت پڑے گی فیلحال تو اٹھ کر شاور لو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک روا رکھا جاتا ہے شاباش اس کے چہرے پر کل رات جیسی وحشت تھی نرنجید گی انوشہ رحمان کا روان روان اس وقت اس کے لئے بد دعا بھن گیا تھا میں گھر سے بھاگی ہوئی نہیں ہوں گھٹی گھٹی آواز میں وہ چلائی تھی جب وہ خوش کلبوں پر زہر خند مسکراہت پکھیرتے ہوئے بولا تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے اس آہاتے سے باہر نکل کر دیکھو گی تو ہر آنکھ میں اپنے لئے نفرت پاؤ گی سب کے نزدیک کہ تم گھر سے بھاگی ہوئی بدکار لڑکی ہو کل رات تم نے خود بھی اپنے خط میں اس کا اقرار کیا ہے اور آج جب یہ خط تمہارے گھر والوں تک پہنچے گا تو تمہارے بارے میں تمہارے باپ کا رہا سہا یقین بھی بکر کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا پھر میں دیکھوں گا تم اور تمہارا وہ کمینہ بھائی کیا کرتے ہو انوشہ اس کے کرخفل فاس پر بے بسی سے مسکراہ کر رہ گئی تھی تمہیں یہ سب کر کے کیا مل جائے گا شاہ سار آفندی کیا میری بربادی سے تمہاری ممہ زندہ ہو جائیں گی نہیں مگر میرے اندر لگی یہ آگ ضرور کچھ زرد پڑ جائے گی تم انسان نہیں حیوان ہو اس کے الفاظ پر فوراں بلک کر اس نے دعائی دی تھی جواباں وہ تنفر سے مسکرا دیا ابھی حیوانیت دیکھی کہاں ہے تم نے میری بہرحال ابھی فوراں مجھے یزدانی پیلس پہنچنا ہے آج کی رات پھر تم اسی کمرے میں قید رہو گی صبح میں آؤں تو تم وہ تمام فرائض انجام دے چکی ہوگی جو پہلے یہاں مزاروں کے ذمہ تھے صرف تمہارے لئے میں نے اپنے دوست سے کہہ کر یہ فارم خالی کروایا ہے وہ ابھی اس شرط پر کہ یہاں کا کوئی بھی کام رکے گا نہیں یاد رکھنا کل صبح آ کر خبر لوں گا تمہاری قطع تصحیق آمی اس انداز میں کہتا وہ کمرے سے باہر نکر گیا تو انوشہ وہی کچھے فرش پر بیٹھی سر گھٹنوں پر رکھ کر پھر رو پڑی رات پھر وہ تیز بخار میں جلتی رہی تھی شدید بھوک کی وجہ سے ہونے والی نکاہت نے اسے بے ہوش کر رکھا تھا سخت سردی میں جلتے بدن کے ساتھ وہ نیچے کچھے فرش پر بے یاروں مددگار پڑی تھی خوبصورت سلکی بال بکھر کر گردن سے لپڑ چکے تھے اس وقت اس کا حال اس قدر افتر ہو رہا تھا کہ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو شاید خود اپنی بے بسی پر پوٹ پوٹ کر رو پڑتی کسی کو خبر ہی نہیں تھی کہ اس پر کیا گزر رہی تھی سورج خاصا چڑھ آیا تھا جب اس کی آنکھ کھولی تھی سر بے حد چکرا رہا تھا کمرے کا دروازہ کھولا تھا شاید تب ہی وہ پکاری تھی پہ پہ آنی کمرے میں داخل ہوتے شازہ رافندی نے اس کی صدا سن لی تھی تب ہی الٹے پاؤں پلٹ کر پانی کا گلاس بھر کر وہ دوبارہ کمرے میں چلا آیا تھا صبح بخائر محترمان عوشہ رحمان صاحبہ لے دیئے تھنڈا تھنڈا پانی نوش فرمائیے نائلہ بیگم کی اچانک رہلت نے اس کے دلو دماغ پر بہت گہرہ اثر ڈالا تھا کیوں تو نوشہ کے ساتھ اس کا سلوک پہلے بھی بہتر نہیں تھا مگر اس درجہ سنگ دلی کا مظاہرہ وہ پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی اس وقت بھی اس کے الفاظ پر اس نے اپنی نیند بخار کی وجہ سے اس کا پورا وجود تنور کی مانند جل رہا تھا مگر اس کے باوجود شہزر آفندی نے اس پر رحم نہیں کیا تھا چلو شاباش جلدی سے یہ پانی پیو اور اسطبل میں کام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ سرخ ستے ہوئے چہرے سے نگاہ ہٹا کر وہ کرخت لہجے میں بولا تو انوشہ نے چند گھونٹ پانی پینے کے بعد کلاس واپی زمین پر رکھ دیا مجھ میں اٹھنے کی حمد نہیں ہے اچھا تمہارے بھائی میں بہت کچھ کر گزرنے کی حمد ہے اس کی بے بسی سے کہنے پر وہ ہنسا تھا شکر کرو کہ ابھی تک وہ میرے ہاتھ نہیں لگا جس دن میرے ہاتھ لگ گیا ایسی عبرتناک موت دے کر ماروں گا کہ چیل قوے بھی اس کا مردہ گوشت نوچنے سے دور بھاگیں گے سبردستی اس کا بازو تھام کر کھڑے کرتے ہوئے اس نے اپنی نفرت کا اظہار کیا تو انوشہ کی ریر کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی نہیں تم ایسا نہیں کرو گے خدا کا واسطہ ہے شازر آفندی مجھ پر اور میرے بھائی پر رحم کھاؤ اس نے اگر کوئی غلط قدم اٹھایا بھی ہے تو اسے ماف کر دو پلیز کیوں میرا تم سے ماشکہ چل رہا ہے جو تمہارے کہنے پر میں اسے ماف کر دوں اس کی حالت کو قطعی نظر انداز کرتے ہوئے وہ فوراں اٹھ کڑا ہوا تھا جب وہ چیف اٹھی خدا کے کہہ سے ڈر و شازر آفندی مت بھولو کہ تم اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہو جن کا شیوہ ساری زندگی افودر گزر رہا جن کے ہاتھوں کبھی دشمن کو بھی معمولی سی تکلیف نہیں پہنچی اور خدا جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے وہ بھی جب چاہتا ہے اپنے گنہگار بندے کو ماف کر دیتا ہے پھر تم تو اس کے معمولی سے بندے ہو تمہیں اتنا غرور کس چیز کا ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رو پڑی تھی ہاں ٹھیک کہتی ہو تم خدا جب چاہتا ہے اپنے گنہگار بندے کو ماف کر دیتا ہے مگر میں خدا نہیں ہوں سمجھی تم خدا سے ڈر و شازر آفندی اس کی لاتھی بے نیاز ہے معلوم ہے مجھے تم اپنا کام کرو کام آن بی بی یوں چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر چلانا چھوڑ دو یاد رکھنا جتنی تم بہن بھائیوں کو تکلیف ہوگی اتنا ہی میں سکون محسوس کروں گا وہ واقعی بے ہی سپتھر ہو چکا تھا انوشہ آنسو پیتی رہ گئی چلو شاہباش سب سے پہلے اٹھ کر گھوڑوں کو چارہ ڈالو پھر اس کے بعد یہ کچھرہ سمٹھو تب تک میں یزدانی پیلس میں تمہاری بدبختیوں کے قصے سن لو اسے کمرے سے نکال کر کچھے یا خاتے کی طرف دکیلتے ہوئے وہ مطمئن سا قریب پڑی کھجور کی چار پائی پر بیٹھ گیا پھر شرٹ کی جیب سے اپنا قیمتی موبائل نکال کر یزدانی پیلس کے نمبر پریس کرنے کے بعد دوسری طرف سے کول پک ہوتے ہی بولا اسلام علیکم آنٹی انکل کی طبیعت کیسی ہے انوشہ جو گھوڑوں کے لیے رکھے چارے پر اوندے مو گیری تھی پھر سے سنبھل کر کھڑی ہو گئی او گھوڑ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں ایک نظر انوشہ کے چہرے پر ڈالتے ہوئے وہ قدر بلند لہچے میں بولا تو انوشہ تڑپ کر اس کے قریب چلی آئی ٹھیک ہے دوپہر میں چکل لگاؤں گا آپ کی طرف خدا حافظ انوشہ کو یقین تھا کہ وہ سائلہ بیگم سے ہی بات کر رہا تھا لہٰذا اس نے جیسے ہی کول ڈسکنیکٹ کی وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی کیا ہوا ہے میرے بابا کو ہارٹ اٹیک اور وہ بھی شدید قسم کا پتہ نہیں بچ کیسے گئے انوشہ کے دل پر پھر گھاؤ لگا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے مگر شاہزر نے فرواہ نہیں کی خدا کا واسطہ ہے شاہزر آفندی مجھے بے موت مت مارو میری بربادی سے تمہاری مماما زندہ تو نہیں ہو جائیں گی بکواس بند کرو تمہاری فضول بک بک سننے کے لیے نہیں آیا ہوں میں جیسا کہا ہے بیسا کرو نہیں تو تمہارے بدن کی کھول دھیڑنے میں میں کسی لچک کا مظاہرہ نہیں کروں گا اسے بے حصی سے پرے دکھیلتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بڑھا پھر اچانک کچھ یاد آنے پر پلٹتے ہوئے بولا یہ جگہ تمہارے لیے غیر محفوظ نہیں ہے کربو جوار میں کچھ گھر ہے لیکن یہاں کوئی بھی تمہاری موجودگی سے آگاہ نہیں ہے لہٰذا حضول میں شور شرابہ کر کے اگر تم کسی کو اپنی یہاں موجودگی سے باخبر کرو گی تو اس کے نتائج کی ذمہ داری بھی تم پر ہوگی سمجھی انوشہ اس سے نظر ملا کر جھکا بھی نہ سکی تھی کہ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے آخاتے سے باہر نکل کر لکڑی کے بڑے گیٹ کو پھر سے لوگ کر گیا انوشہ پلٹ کر چار پائی پر بیٹھنے لگی تو وہاں کچھ پھل پڑے دیکھ کر رو پڑی زندگی کبھی ایسے دو راہے پر لے آئی تھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا وہ ساحل سمندر کے کنارے بیٹھی سمندر میں ادھم مچاتی موجو کا نصارہ دیکھ رہی تھی جب اچانک کچھ ہی فاصلے پر بیٹھے فرحان گل کی نگاہ اس کی جانب اٹھی اور وہ قدرے مسرور ہوتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کر چکے سے اس کے پہلوں میں آ بیٹھا اسلام علیکم آنسا جی وہ چونکی تھی پھر اس کے چہرے پر نگاہ پڑھتے ہی مسکراؤ تھی والیکم اسلام کیسے ہو فرحان ٹھیک ہوں اللہ کی ذات کا بہت کرم ہے وہ خوش دکھائی دے رہا تھا آنسا اس کے چہرے سے نگاہ ہچا نہیں سکی کتنے دن ہو گئے آپ مجھ سے ملنے نہیں آئیں کوئی ناراضی تھی کیا نہیں وہ اس کے معصوم انداز پر پھر مسکراؤ تھی ایک بات کہوں آنسا جی آپ کو برا تو نہیں مانیں گی اس کے چہرے کی طرف بہور دیکھتے ہوئے وہ پھر بولا تھا جب وہ اس بات میں سر ہی لاتے ہوئے بولی ہاں کہو آپ بہت خوبصورت ہیں میں نے آج تک اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت اور نیک دل لڑکی نہیں دیکھی یقین مانیے آنسا جی آپ میرا آئیڈیل ہیں وہ نوجوان تھا مگر اس کے لہجے میں معصومیت تھی آنسا پھر ہس پڑی شکریہ آنسا امی آپ کو بہت یاد کرتی ہیں روز مجھ سے پوچھتی ہیں کہ آپ ان سے ملنے گھر کب آئیں گے اور میں روز انہیں اپنی طرق سے کوئی نہ کوئی جواب دے کر ٹال دیتا ہوں کل سے ان کی طبیعت پھر بہتر نہیں ہے آپ گھر چلیں گی اس بار اس نے جی کا سی کا ساتھ نہیں لگایا تھا آنسا کی نظرے پھر سے سمندر کی بپری ہوئی موجو کر جم گئی ہاں مگر ابھی نہیں کیوں پتہ نہیں ابھی یہاں سے اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا فرحان اس کے جواب پر خاموش رہا تھا تب ہی وہ بولی تھی فرحان ایک سوال پوچھو پوری ایمانداری سے جواب دوگے ہاں وہ اس کی اداس آنکھوں میں مچلتے کرب کا بغور دیکھ رہا تھا جب اس نے پوچھا کیا تم نے کسی لڑکی سے سچا پیار کیا ہے ہاں لڑکپن کی عمر میں کیا تھا آج سے تقریباً تین چار سال پہلے اس کے محصوم جواب پر وہ پھر ہسی تھی اب مچور ہو گئے ہو ہاں اب زندگی میں وہ پہلے جیسی بات نہیں رہے کون تھی وہ لڑکی اس کے اداسی کہنے پر اس نے پھر پوچھا تھا جب وہ بولا ہمسائی تھی بچپن کا ساتھ تھا میرا اور اس کا جب بھی میں بہت پریشان ہوتا تھا وہ میرا حوصلہ بڑھاتی میرے غم سمیٹھتی جب تک وہ زندگی میں رہی میں کبھی کسی تکلیف پر نہیں گھبرایا البتہ اس کے جانے کے بعد زندگی بے رنگ اور بوجل ہو گئی کہاں جانے کے بعد لاسٹ یا شادی ہو گئی اس کی آج کل پیرس میں رہتی ہے تمہیں یاد آتی ہے ہاں جب بھی فری ہوتا ہوں یا تنہائی میں اثر ہو تو اس کی یاد بہت تکلیف دیتی ہے وہ یہ اطراف پڑے پلے انداز میں کر رہا تھا آنسا کے لبوں پر دھیمی سی مسکان بکھر گئی فرحان کیا واقعی کوئی مرد کسی عورت سے سچا پیار کرتا ہے جانی کیا سوچ کر اس نے پوچھا تھا جب وہ جواب دیتے ہوئے بولا ہاں اگر کوئی عورت کسی مرد سے خالص پیار کرے آئی مین اس کے جذبات اور سوچ میں کھوٹ نہ ہو بلکل بچوں کی طرح وہ اپنے محبوب پر اپنا پیار لٹائے اس کا خیال رکھے تو مرد عورت کے دام سے دامن نہیں چھڑا سکتا پکاس ہے یہ عورت مرد کے لیے اپنا آپ مٹا بھی دے تب بھی وہ اس کے سچا پیار نہیں کرتا کوئی بھی مرد کبھی بھی صرف ایک عورت کے پیار کو پل سمجھتے ہوئے اس پر اکتفا نہیں کرتا مرد موسم ہوتا ہے بدلتا رہتا ہے کبھی کیسا تو کبھی کیسا ایک لمحے میں وہ جذباتی ہوئی تھی فرحان اس کے چہرے پر بکرتی سرخی کو دیکھتا رہ گیا سوری میں جذباتی ہو گئی تھی اگلے ہی پل اسے اپنی جذباتیت کا احساس ہو گیا تو اس نے فوراں معذرت کر لی آپ کی لائف میں کچھ ایسا ہے جو آپ مجھ سے شیئر نہیں کر رہے کچھ دیر خاموشی کے بعد فرحان نے اس سے کہا تھا جب آپ میں وہ مسترب ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے فرحان ماجی سے کہنا میں کل ان سے آ کر ملوں گی اپنی بات فرحان سے کہتے ہی وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اپنی گاڑی کی طرف بھڑھ آئی تھی جبکہ پیچھے فرحان اکیلا بیٹھا سرد ہواوں کا سامنا کرتے ہوئے جانے شہادت یونگلی سے کیا کیا ساحل کی گینی ریت پر لکھ رہا تھا سامر شاہ اسے میران شاہ کی موت کی خبر دے کر پڑھتا تھا مگر انزلہ اس کے سامنے آ گئی کیا کہا تم نے میران شاہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس کی بڑی بڑی روشن نگاہوں میں حد درجہ بے یقینی تھی سامر شاہ چاہنے کے باوجود اپنی نظریں اس کے چہرے سے نہیں ہٹا سکا ہاں پچھلے سال انہی دنوں میں قتل ہو گیا تھا وہ کیا اسے دھچکا لگا تھا بہت بڑا دھچکا تمہیں یقین نہیں آ رہا آپ ہی کیسے سکتا ہے اس کی محبوبہ جو ٹھہری اس کے حال سے بے نیاز وہ اس پر تیر برسا رہا تھا اور انزلہ کی سماتے جیسے سون ہوتی جا رہی تھی کس نے قتل کیا اسے بہت دیر کے بعد وہ چلڑا کر بولی تھی جواب میں سامل کی آنکھے پھر سے صرف ہو گئی میں نے کتنے آرام سے اس نے اطراف کر لیا تھا وہ چیخی تھی کیوں تمہارا کیا بگاڑا تھا اس نے یہ ابھی تم نہیں سمجھو گی جاؤ گھر جا کر آرام کرو اسے بازو سے پکڑ کر سائٹ پر کرتے ہوئے وہ بظاہر آرام سے بولا تھا مگر انزلہ شاہ سمجھ گئی چھوڑو مجھے تم انسان نہیں حیوان ہو سنی دادا تم دیکھنا میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ تم دوسروں کے لیے عبرت بن کر رہ جاؤ گے سارا گاؤں تھو تھو کرے گا تم پر وہ جسواتی ہو گئی تھی سنی دادا اپنی اس درجہ توہین پر اس پر ہاتھ اٹھائے بغیر نہیں رہ سکا تھا بہت بولتی ہو تم لگتا ہے تمہارے لیے بھی کچھ سوچنا پڑے گا اسے اپنے طاقتور تھپڑوں سے زمین پر گرا کر اس نے قدر دھیمے لہچے میں کہا تھا پھر اس سے پہلے کہ انزلہ کچھ کہتی وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے قبرستان سے دور ہوتا چلا گیا تجھ کو پانے کی تمنا تھی جو پوری نہ ہوئی کوئی حسرت ہی نہیں حسرت ناکام کے بعد مجھ کو جس شام تو آکے ملا تھا سنگ دل شام ویسی نہیں آئی پھر اس شام کے بعد رات کے تقریباً دو بج رہے تھے اور وہ اکیلا سرد ہواوں کے سنگ سرسبز لون میں کین کی چیئر پر بیٹھا تھا زمین کے کسی بھی گوشے میں سکون نامی کوئی چیز نہیں تھی ایسا تو نہیں تھا وہ آج تک اس کے ہاتھوں کسی بھی عورت کی تضلیل نہیں ہوئی تھی وہ تو خواتین کی بے حد عصد کرنے والا تھا خود اس کی اپنی بہن شافیہ سے محبت مثالی تھی وہ ایک پل کے لیے بھی نگاہوں سے اوجل ہوتی تو اس کی جان پر باناتی تھی اسے ہمیشہ آنکھوں کے سامنے رکھنے کے لیے ہی اس نے ساخر یزدانی کے ساتھ اس کی نسبت تیخ ہونے پر آمادکی کا اظہار کیا تھا وگر نہ وہ اس کی خوشی کے خلاف کیسے جا سکتا تھا مگر ہوا کیا تھا وہ اس کی اور اس کی پیاری ماما کی بے لوس محبتوں کو ٹھوکر مارکت چلی گئی تھی وہ جب بھی یہ سوچتا تھا کہ اس کی ماما نے ان دونوں کے لیے کتنی مشکت جھیلی کس مشکل سے انہیں پڑھوان چڑھا کر پڑھایا لکھایا پھر ان دونوں کی شادی کے حوالے سے کیا کیا خواب نہیں دیکھے مگر انہیں سلح کیا ملا جس اولاد کے لیے وہ زندگی بھر تکلیفیں جھیل کے جیتی رہی اسی اولاد کے دکھ نے انہیں قبر کے اندھیروں کے سپورد کر دیا اس کا بسنا چلتا تھا کہ وہ کہیں سے شافیہ کو ڈھونڈ کر اپنے ریولور کی ساری گولیاں اس کے وجود میں اتار دے نائلہ بیگم کی یاد اسے ہر لمحہ جیسے پاگل کیے رکھتی تھی جس روز شام میں انہوں نے آئی سی ایو میں بے ہوشی کے دوران دم توڑا تھا اس روز اگر اس کا بس چلتا تو وہ ساری دنیا کو تہہ سہس کر کے رکھ دیتا نائلہ بیگم کی سوائم تک وہ کی سزاک کی کیفیت سے گزرا تھا یہ صرف اس کا دل جانتا تھا اس وقت پھر انوشہ رحمان کا سراپا اس کی نگاہ میں لہلایا تھا یہ سوچ بھی دل کے کسی کونے میں ابری تھی کہ وہ اس ماسوم سی بے قصور لڑکی کو کیوں اپنے انتقام کی بھی انچڑھا رہا ہے اگر اس کی بہن اپنے نکاح کے دن بھاگ گئی تھی تو اس میں اس سادہ سی لڑکی کا کیا قصور تھا گناہ اگر بھائی نے کیا تھا تو سزا بہن کو کیوں مل رہی تھی وہ اپنے عمل پر نظر سانی کرنا چاہتا تھا مگر پھر اچانک اسے وہ گھڑیاں یاد آ گئی جب ان کے گھر میں کھچا کچ برے مہمانوں کے بیچ میں یہ بات اڑی تھی دلہن بھاگ گئی ارے نائلہ کی بیٹی پارلر سے بھاگ فرار ہو گئی یہ آنگ اس کے گھر تک کیسے پہنچی وہ نہیں جانتا تھا مگر مختلف عورتوں کے تفسروں اور سائلہ بیگم کے زابر علی حسن کے خلاف واہ ویلے نے اس کے اندر وحشت بھر دی تھی جلتے علاو پر تیل چھڑکنے کا کام اس کی پیاری ممہ کے ہاتھ اٹیک نے کیا تھا آئی سی ایو میں زندگی اور موت کی جنگ لڑتے ہوئے صرف ایک بار ہوش میں آنے پر بھی اس پر تشدد کرنے کا کوئی ارادہ تھا اس کا مگر اپنے گھر میں اٹھتے طوفان اور اپنی ممہ کی حالت کے پیش نظر اسے بغیر سوچے سمجھے یہ قدم اٹھانا پڑا تھا اپنی محبوب و ممہ کی ناغہانی وفات اور رشتہ داروں کی زہر میں بجی اشتیال انگیز باتوں نے اسے انسان سے حیبان بنا دیا تھا اوپر سے زاور حسن کی اچانک گمشدگی نے اس کے شک کو مزید پکا کر دیا اور چونکہ وہ اس تک نہیں پہنچ پایا تھا لہٰذا اس کی بہن انوشہ رحمان کو اس کے ظلم اور تشدد کا شکار ہونا پڑا تھا انوشہ رحمان کا خیال آتے ہی وہ پھر سے مستری پھو گیا تھا آنسوں سے لبا لب بھری نگاہیں تیز بخار میں تپ کر کپ کپاتا وجود اور بھوک سے کملایا چہرہ اسے پریشان کر رہا تھا مگر اس نے خود کو نرم پڑنے نہیں دیا نہیں مجھے انوشہ رحمان کے معاملے میں بزدلی نہیں دکھانی جس طرح اس زلیل انسان نے مجھے میری بہن کے ذریعے تکلیف پہنچائی ہے میں بھی اسی طرح اسے اس کی بہن کے ذریعے تکلیف پہنچاؤں گا